امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے اور اپنے بڑوں کا عدب کر رہے ہوں گے چھوٹوں سے محبت کر رہے ہوں گے اور ضرورت مندوں کا خیال کر رہے ہوں گے اور یقیناً ہماری لیکچرز پر بھی گرخوز کر رہے ہوں گے اور اپنی تعلیم کی طرف بھرپور توجہ دے رہے ہوں گے اور ہماری یہ کابش کہ آپ کی تعلیم کا حرج نہ ہو اس سے بھی یقیناً استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم لیکچر نمبر ٹوالف کریں گے جس میں آپ کا سبق نمبر پانچ جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ہے ہمارے وطن کا نشان یہ ایک نظم ہے جو کہ ہمارے پرچم کے بارے میں لکھی ہے شاعر جمیل الدین آلی نے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارا پرچم جو ہے صرف ایک عام پرچم نہیں ہے ہمارے وطن کا صرف نشان نہیں ہے پہچان نہیں ہے بلکہ یہ ہماری تمام تر تاریخ کو بھی واضح کرتا ہے آئیے اس عنوان کے سمجھنے کے ساتھ ہی ہم اس کے مشکل الفاظ کی طرف چلتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے زوفشاں یعنی چمکتا ہوا لرزاں یعنی کامتا ہوا ترساں یعنی کہ بہت زیادہ تڑپتا یا ترستا سرنگوں سر جھکائے ہوئے تیگ روان تیگ کہتے ہیں تلوار کو اور جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتایا ہے کہ زیر لگنے سے جب دو حروف آپس میں ملتے ہیں تو اس کا میننگ ہو جاتا ہے کہا کے کی روان یعنی کہ بہت تیز تلوار جبین پیشانی ماتھا منشور مقصد فیروزا چمکدار دھرانا کامپنا کوہو دمن کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو دمن کہتے ہیں اس کے دامن کو تو پہاڑ اور میدان واو کا حرف استعمال ہوا یہ حرف عطف ہے اور اس پورے لفظ کو ہم مرقب عطفی کہتے ہیں انشاءاللہ گرامر میں ہم آپ کو اس کے بارے میں مزید بتائیں گے تو کوہ کا مطلب پہاڑ دمن کا مطلب دامن پہاڑ اور میدان عبد ہمیشہ حیبت خوف اس کے ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کتاب کے آخر میں بھی کچھ الفاظ کے معانی دیئے گئے ہیں ان پر بھی توجہ کی ضرورت ہے الفاظ کے معانی کچھ چھیوں ہیں آپ پانی عبد ہمیشہ مدام روز قیامت بخت قسمت نصیب بھار بیدار جاگنا ترسا درا ہوا خوفزدہ تھرانا در سے کانپنا تیر تلوار یا شمشیر جبی پیشانی ماتھا خمدار ٹیڑا ترچھا مڑا ہوا دشت جنگل بیابان سہرا رشت کسی کے برابر ہونے کے خواہش یعنی فخر کرنا زری سنہرا چمکتا ہوا بیش کی من سونے کا بنا ہوا سرنگون سرنی چکیے ہوئے سر چھکائے ہوئے ستوت شان و شوقت روب دب دبا نیکسٹ پیش پہ الفاظ کے معنی کچھ یوں ہے زو روشنی پرتو چمک نور زو فشان روشن منور روشنی دینے والا یعنی روشن غازی میدان جنگ سے فاتے بند کر آنے والا بہادر سپاہی فیروزہ روشن فلق آسمان قوی طاقتور تمانہ مضبوط مستحکم کرامت نوازش مزرگی جو بعد کسی نیک شخص سے خلاف عادت ظاہر ہو کوہو دمن پہاڑ اور دامن یا وادی لرزا لرزنے والا ترنے والا کامپنے والا منور روشن چمکیلا چمکدار تاوہ حیبت دہشک رو ڈر ان ارفاظ کے معنی جاننے کے بعد ہم ریڈنگ کی طرف چلیں گے جی سٹورنٹس جیسے کہ ہم پہلی نظموں میں بھی ریڈنگ کرتے ہیں تو اشعار اور عبارت کی ریڈنگ میں کچھ فرق آپ نے یقینا دیکھا ہوگا اب ہم اس نظم کے پہلے بند کی ریڈنگ کرتے ہیں اس سے رشک فلک ہے زمین وطن رشک فلک یعنی آسمان کو بھی حسرت ہوتی ہے کہ وہ اس ہماری زمین کے برابر ہو سکے اس سے روشن ہوئی ہے زمین وطن یعنی کس سے پرچم سے زرہ زرہ وطن کا ہوا زوفہ شاہ یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان یہ ہلال آب ہے تیغ خمدار کی یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی یہ نشان قوم کی ستوتوں کا نشان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان بند نمبر تین ہے یہ نشان جس سے لرزا تھے روحوں اجم یہ نشان جس سے ترسا تھے خاکان اجم یہ نشان جس سے تھا سرنگون ایک جہاں یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان یہ نشان اپنی ضروری روایات کا یہ نشان غازیوں کی کرامات کا جن کا جوشے مسلسل تھا تیغ رواں یہ نشان یہ میرے وطن کا نشان جن کے سینے منور تھے قرآن سے جن کے چہرے فیروزا تھے ایمان سے جن کے حمد قوی جن کی قوت جوان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان ان کی حیپل سے سہرا بھی گھبرا گیا لرزے کوہو دمن دشت تھررا گیا کام پٹھی زمین چھک گیا آسمان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان آخری بند پڑھیں گے یہ ہمیشہ یوں ہی لہ لہاتا رہے چکمگاتا رہے زو دکھاتا رہے یہ ابتک رہے گا یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان شاید جمیل الدین آلی اب ہم اس نظم کے جو بند ہیں ان کے مفہوم اور تشریف سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاء اللہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی اس سے رشکے فلک ہے زمینِ بطن اس سے روشن ہوئی ہے جبینِ بطن ذرہ ذرہ وطن کا ہوا زلفشان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان شاید جمیل الدین آلی اپنی نظم ہمارے وطن کا نشان کہ اس پہلے بند میں ہمارے پرچم کے بارے میں بتاتے ہیں اس کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا پرچم جو کہ ہمارے وطن کا نشان ہے اور اس کی سر برندی سے لہرانے کا مطلب ہے کہ ہم آزاد ہیں شاعر کہتا ہے کہ ہمارا پرچم اس شان سے برندیوں پر لہراتا ہے کہ آسمان بھی اسے دیکھ کر رشت کرتا ہے اصل میں ہماری سرزمین وطن اس پرچم کی وجہ سے اس قدر دلہن کی طرح سچ گئی ہے کہ اس کی جبین اس قدر خوبصورت اور روشن دکھائی دیتی ہے کہ آسمان بھی رشت کرتا ہے کہ کاش میں بھی اس طرح سے روشن و منور ہو سکتا اور ہماری زمین کا ذرہ ذرہ اس کی روشنی کی وجہ سے بہت زیارہ زور پشاں ہو گیا ہے کیونکہ اس کے وجود سے ہی ہم آزاد ہیں یہ ہمارے آزادی کی علامت ہے کیونکہ یہ ہمارے بطن کی اس دنیا میں پہچان ہے اور ہم سب اسی بند نمبر دو پڑیں گے یہ حلال آپ ہے تیگر خمدار کی یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی یہ نشان قوم کی ستوتوں کا نشان یہ نشان یہ ہمارے بطن کا نشان ہے ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں جیسے عید کا اور رمضان کا چاند جب دیکھتے ہیں تو بہت بال کی طرح باریک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہلال تیگر خمدار ٹیڑی تلوار بخت بیدار بخت قسمت بیدار جاگتی ہوئی یعنی کہ روشن قسمت خوش قسمتی ستوتوں شان و شوکت یہ نشان یہ ہمارے بطن کا نشان بند نمبر دو میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارے برچم پر بنا ہوا پہلی رات کا چاند اس چیڑی تلوار کی مانن دکھائی دیتی ہے جس سے دشمن بھی خوف زدہ رہتا تھا یہاں پر شاعر مسلمانوں کی یعنی ہماری خوش قسمتی کے بارے کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ جو ستارہ ہے وہ ہمارے پانچ جرکان اسلام کی نشاندہی کرتا ہے یعنی اسلام کی سربلندی اور ہماری خوش قسمتی کی علامت ہے یہ پرچم ہماری قوم یعنی مسلمانوں کی شان و شوکت کا نشان ہے کہ کیسے مسلمان پوری دنیا میں حکمران ہوئے ہمیں اس پرچم پر فخ ہے کیونکہ اسلام کا پرچم سبز ہلالی تھا اسی طرح سے ہمارے بطن کا پرچم بھی سبز ہلالی ہے جو کہ ہماری گزشتہ شان و شوکت کا نشان ہے کیونکہ یہ ہمارے بطن کی سربلندی کی علامت ہے یہ ہمارے بطن کا نشان ہے تیسرے بند میں شائع فرماتا ہے یہ نشان جس سے لرزا تھے روم و اجم یہ نشان جس سے ترسا تھے خاکان و جم یہ نشان جس سے تھا سر نگو ایک جہاں یہ نشان یہ ہمارے بطن کا نشان شائع یہاں پر روم و اجم روم یعنی ملک اور اجم اجم سے مراد غیر عرب و مالک جو ہیں ان تمام کا تذکرہ کرتا ہے اس کے علاوہ خاکان و جم خاکان نو جم یہ بادشاہوں کے نام ہیں اور یہ بہت طاقتور بادشاہ ہوا کرتے تھے اور سر نگو ایک جہاں یعنی کہ ایک جہان اس نشان یعنی اس پرچم کے آگے سر جب بائے رہتا تھا عدب سے بھی اور خوف سے بھی شائع کہتا ہے کہ یہ نشان یعنی ہمارا یہ جو سبز ہلالی پرچم ہے یہ مسلمانوں کی علامت ہے یہ اسلام کی علامت ہے یہ ہمارے وطن کی علامت ہے کہ ہم مسلمان ہیں ایک وقت تھا کہ تاریخ میں مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے جہاں بھی گئے انہوں نے اپنی فتوحات کے جھنڈے گا رہے جس کی وجہ سے تمام مالک اور تمام دنیا کے لوگ جو تھے وہ ان سے درتے تھے کامتے تھے اور خاکانو جم یہ جمشید جم جو ہے بادشاہ جمشید کا تذکرہ ہے یہ دونوں بادشاہ جو ہیں اس دنیا میں بڑے طاقتور بادشاہ مشہور ہوئے لیکن یہ بھی ترسا تھے یعنی ہمارے وطن کے پرچم سے درتے تھے اور ان کے علاوہ جہاں جہاں مسلمان گئے جہاں جہاں یہ وطن کا نشان گیا جہاں جہاں یہ سب سلالی پرچم گیا ہر کوئی سر جھکا کر اس کی تعظیم کرتا ہے چاہے وہ خوف صدا ہو کے کرے اور چاہے وہ احترامن کرے اور یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان ہے یہ ہماری عزت کا صدوت وطن فالشاہ ہے امید ہے سٹورنٹس آپ کو یہاں تک تشریح کی سمجھ آگئی ہوگی اگلی تشریح انشاءاللہ نیکس ٹیکچر میں ہم باقی بند کی تشریح کریں گے اور ساتھ مرکزی خیال اور کوئسٹن آسس کو جسکس کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ